بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اسفرالجر علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ایک بڑا ہی اہم موضوع لے کر آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے دو بہترین استاد میرے بزرگ میرے والد جناب سید انتظار حسین زنجانی صاحب جو کہ ادارہ انہ قسمت کے چیف ایگزیکٹیو ہیں زنجانی جنتری بارہ امامی جنتری البینونی تقویم اور بہت ساری جو کتابیں ہیں اس کے مصنف بھی ہیں اور ان کے ساتھ میرے بزرگ میرے استاد موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید انور فراز صاحب مہر علم نجوم ہیں اور جفر ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو متوقع الیکشن دوہزار اٹھارہ ہیں اور اس کے بعد کی متوقع جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کیا ہوگا کیا چیزیں جو ہیں وہ ستاروں کی روشنی میں نظر آ رہی ہیں اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر الیکشن جو کہ انتہائی قریب ہے ایک غیر یقینی سی صورتحال تھی لیکن اب یہ یقینی ہوتی جا رہی ہے اس الیکشن کے کیا نتائج ہوں گے اس الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی اور کونسی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب سید انتظار حسین زنجانی صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دو گرہنوں کے درمیان الیکشن آ رہا ہے تیرا جولائی کو جو گرہن لگا سورج گرہن اور ستائیس جولائی کو جو چاند گرہن لگ رہا ہے اس کے درمیان پچیس جولائی کو الیکشن آ رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم درود اسلام و محمد علی محمد پہ انگینت تو سمپل سی بات ہے جی کہ جو گرہن آج لگتا ہے یہ گرہن اگزیکٹ انیس سال کے بعد دوبارہ اسی برجوسی درجے پہ ربیٹ ہوتا ہے ایک زمانے میں میں ریسرچ کر رہا تھا کہ ایک فرنس اسٹورجر ناکٹر نومس کی پرڈیکشنز ہیں اور پھر ایک ہمارے آہ نیموت شاہ اللہ علی کی پرڈیکشنز ہیں ہندوستان پاکستان میں کے بارے میں اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو گرہن لگتے ہیں ہر سال کام از کم تین اور زیارہ زیارہ سال لگتے ہیں اور اگر کسی دوست کے پاس انیس سال کا ریکارڈ ہو تو انیس سال کی کیلکوریشن سے ریکارڈ نکالا جا سکتا ہے اور ایسے بھی واقعہ تو ہوتے ہیں کہ اگر انیس سال جو پہلے واقعہ ہو ان گرہنوں کو ہم ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اب کیا واقعہ تو ہونے والے ہیں تو ماضی میں جو میں نے ریسرچ کی ہے کہ جب بھی گرہن لگتے ہیں تیرہ جولائی کو لگا ہے اس وقت جو گرہن لگ رہا ہے یہ ستائیس اٹھائیس جولائی کی دلویانی شر یہ گرہن ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑا مکمل گرہن ہوگا اور پورے ایشیا میں اور فاریس میں اور اور مبالک میں لگا جاتا ہے تو میں نے ماضی میں یہ ریسرچ کی ہے کہ دو گرہنوں کے انترین جب بھی کوئی ایونٹس ہوتا ہے تو وہ اس ایونٹس میں لوگوں کو مسائل پریشانیاں پیش آتی ہیں جیسے مسائل کے طور پر اگر کسی کی شادی ہوئی یا تو شادی کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے حاج کے تہوار میں نے دیکھئے ہیں کہ حاج سے بڑا مقدس ہمارا ہوئی ہے مسلم تو کوئی ہی تہوار نہیں ہو سکتا ہے دو گرہنوں کے بٹوین اگر حاج یہ ایسا مقدس ایونٹ پر آجاتا ہے تہوار آجاتا ہے تو حاجیوں کو نقصان پہنچتا ہے یہ میری ایک ریسرچ ہے خیموں میں آگا لگ جاتی ہیں آج ہی کچھ لے جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ تو ایجپٹ ایر کی فلائٹ تھی جدہ سے واپس قائرہ جا رہی تھی تو یہاں اکرائش ہو گیا اس میں ٹیررزم کا خطرہ خون خرابے کا خطرہ بوٹر کو کنا نہ خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے اور سیاست دامنا کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو حالیہ جو مسطوم کا واقع ہو گا ہے اس میں دو ڈائیسو کے قریب اور اس نے زیادہ زخمی ہیں یہ بہت بڑا اکسان ہے جو آئے تک پاکستان میں اتنا نہیں ہوا میں اس الیکشن کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک خاصا عزمائش والا وقت پاکستان میں شروع ہونا جا رہا ہے وہ وقت ہے اب اسی بات سے میں جناب ڈاکٹر سید انور فراد صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنی تھوڑی سی جو ماہرانہ رائے ایر میں نجوم کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیں کہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس کی کیا صورتحال رہی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ان طرف سے ان شاہد بنجانی صاحب نے پھائی اگر تم کہیں ان کے درمیان میں جو واقع آتا ہے تو وہ اچھے نتائج نہیں دیتا جیسی کو درست ہے اور خاص طور سے اٹھائیس کا گہن ویسے بھی بہت ہی مکمل اور سخت گہن ہے اس کے ساتھ دوسری بھی جو اسٹرولوجیکل پوزشن اس وقت پاکستان کے ذائچہ میں ہیں وہ مناسب نہیں ہے لہٰذا یہ تاریخ رکھنی بچیس میں سمجھتا ہوں کہ غلط رکھیں ہمارے ہاں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب آئینی طور پر اوپر تاریخ لازمی ہے ایسی چیزوں کو لازمی نہیں کہا جا سکتا جس کے اندر جس کے نتائج اچھے نہیں اب جو یہ الیکشن پتچیس کو ہونے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے الیکشن ہوں گے جس کے نتائج انتہائی غیر متوقع چوکا دینے ہو جائے ممکن ہے کہ بعض پارٹیاں اس سے اتفاق نہ کریں اور جوابن احتجاج شروع کردیں احتجاج کے نتیجے میں کوئی اور ناخشگواری کے حالات پیش آ جائے کہن اور پھر پاکستان کے جائچے میں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریبا پچھلے ایک مہینے سے جہشت گردی کے واقعات اور خفیہ قوتوں کی مداخلت بھی اس میں شمار ہوتی ہے مرریخ پاکستان کے جائچے کہ باروہ گھر کہا کے میں باروہ گھر خفیہ قوتوں اور نادیدہ ہاتھ کی نشان دائی کرتا ان کی بڑی کوشش نہیں ہے کہ کسی طرح اس الیکشن کو ملتا ہی کرا دیا جائے لیکن احمد اللہ کہ اب تک ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتا اور اب یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ندائج غیر متوقع ہوں گے دوسری بات یہ بھی ٹھیک ہے اس قسم کے قرآنات اور گہن کی نحوست الیکشن کے دوران اور حادثات کی نشان دہیو کرتی ہے اللہ سے دعا کرنی شاہیے کہ پچھل تاریخ خیر خیریت سے بزر جائے انشاءاللہ اللہ دی آمین دعا کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے بزر جائے میں زنجانی صاحب سے سنا چاہوں گا کہ کیا الیکشن کے بعد بہتری آئے گی لیکن اس سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ کونسی پارٹی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ اس وقت سٹرونگ ہے اور کونسی پارٹی جو ہے اقتدار میں آئے گی کسی بھی پرڈکشن کے لئے ہم زائچہ دیکھتے ہیں پہلے زائچہ تھا چودہ پندرہ اغسط 2017 کا کراچی اداروں کے علاقہ تھا تو ستارہ مریخ اس کا روبرو پرنیر تھا برج عمل کا اور جب پاکستان دو لخت ہوا دوبارہ جو پاکستان کا جب زائچہ بنایا تو یہ بیس نسمبر انیسو اکتر کا تھا جب ضرور کارنی بڑھوزاملہ سیور مارش کا اگریت یہ پاکستان کا ایک نیا زائچہ موجود ہے اس کا طالب برج سو رہا ہے اس کا دورہ ہے یہ جمہوریت کا بھی ستارہ ہے اور اس سے جمعہ کا جن منصور رہا ہے پہلے سارے واقعات منگل کے دن ہوتے تھے پانچ مارشلہ منگل کے دن لگے چھڑا جیوڈیشن مارشلہ منگل کے دن لگا اور ابھی جو مال شریف صاحب سدار سنائی گئی ہے اور انہیں سبب دوش کیا گیا اب یہ پرائمش کرتے ہیں یہ دن جمعہ کے تھے اب بات ہو رہی ہے الیکشن کی چونکہ آسمان پہ آسمانی گاؤنٹرل پہ کوئی اچھا نقشہ نہیں بنا ہوا الیکشن کا اس کے زائچے کے جو بارویں گھر کا مالک اس ستارہ مریک یہ آرکل شرف یہ اپتہ زائچے کے نومے گھر میں اس کا تعلق ہے عدلیہ سے اور عدلیہ کے آرکل فیصلے آ رہے ہیں یہ اور ساتھ اس کے کیتو کا کران چل رہا ہے یہ جون میں کران ہوا جولائی میں کران ابھی چل رہا ہے جب ہم مفتوق کر رہے ہیں یہ چودہ سے چوبیش جولائی تک کران چل رہا ہے اور پھر یہ اگست میں بھی یہ سولہ سے اٹھائیس تک کران رہے گا تو ان کی نتیجے میں نتائج بڑے غیر متوقع طور پر سامنے آئیں گے دکھائی دے رہی ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو طریق انصاب ہے اس کی پوزیشن کچھ بہتر ہوگی اور جو آزاد لوگ ہیں اس توقع وہ بہت لوگ آئیں گے ستارہ زہل جو نومے اور دسویں گھر کا مالک ہے زہل دسویں گھر سربراہ مملت کا موال لیا گیا یہ آتھ کر چلنا ہے آٹھویں گھر میں گزرشتہ ایک ڈیٹھ سال سے گزرشتہ ایک ڈیٹھ سال سے ہماری جو سابق حکومت ان ان کے ساتھ جو تنزلی ہوئی مقرابی آئیں تو یہ پوزیشن جو حکومت اب بھی بنے گی چاہے وہ نگران حکومت ہو چاہے اس کے مطابقے پر نئی حکومت بنے بیس جنوری دوہزار بیس تک حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا مڑے گا یعنی حکومت کو آتے ہی کوئی ہنیمون بنانے والی پوزیشن نہیں ہوئی کہ سب مشکلات کا سامنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتی ہے اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ ان کو جوائن کر کے تو ایک ایسی نئے چہریں ہوں گے اور تبدیلی کی جو لہر وہ دیکھنے میں آئے گی تو ڈاکس اب کیا آپ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں زنجانی صاحب نے جو بتایا جہاں اور مزید زنجانی صاحب پہلے بڑھاؤں گا کہ جو اس کی بنیادی وجوہات ہیں پاکستان کا زائچہ ہے شخصیات کے زائچے ہوتے ہیں دور سی طرف یہ کہ پارٹیوں کے اپنے بھی زائچے ہوتے ہیں اس وقت دو پارٹیاں زیادہ نمائی پوزشن رکھتی ہیں اس میں تحریک انصاف مللی جو کیپی بل پارٹی کا زائچہ اتنی بھی پوزشن میں نہیں ہے لیکن تقریباً فورتحال ایسی ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جو نواز لگ کی زائچے کی پوزشن تھی وہ اس بار تحریک انصاف کے لائچے کی پوزشن نظر آ رہی ہے اور جو دو ہزار تیرہ میں تحریک انصاف کے لائچے کی پوزشن تھی وہ نواز لگتنے در آ رہی ہے اس بنیاد کے اوپر اسٹرولوجیکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ امکانات تحریک انصاف کے بہتر پوزشن میں آنے کے ہیں مطلب یہ کہ عمران خان صاحب آپ کو وزیراعظم بنتے میں نظر آ رہی ہے جہاں اس کے بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحیح تاریخ پیدایش پانچ اکتوبر ہے ان کا تعلیم بیزان ہے اور سیارہ مستری جو سعادت کا ستارہ کہلاتا ہے وہ تعلیم حرکت کر رہا ہے جہاں سے ان کے قسمت کے گھر کو بھی ناظر ہے اور پانچ میں گھر کو بھی ناظر ہے تو ان کے ذائچے کی پوزشن زیادہ بہتر ہے اپنے ذاتی ذائچے کی بھی اور ان کے پارٹی کے ذائچے بھی الیکشن کے نتیجے میں ان کی کوزشن زیادہ عمیتہ میں دراتی ہے شہباز شریف صاحب کے ذائچہ بھی اچھا ہے مضموط طاقتور ہے لیکن اگر میں نے پہلے ان کے بارے میں لکھا بھی تھا جو آئین اکتوبر میں چھپا ہے کہ اگر الیکشن اکتوبر کے بعد ہوتے تو شہباز شریف کی کوزشن زیادہ مضموط رستہ ہوگا تو پھر مشکلی ان کے پالے میں چلا جاتا ہے مطلب یہ کہ الیکشن اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں اس کے بننے کے چانسز ہیں چلیں گے یہ تو ایک نئی بات ہے جو سامنے آئی ہے تو میں زنجانی صاحب سے پوچھوں گا ہمارا آخری سوال اور یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کی دل کی آواز ہے اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے یہی سوال کرنا چاہتا ہے رہنماؤں سے بھی اور اپنے بڑوں سے بھی کیا الیکشن کے نتیجے میں بہتری جو ہے وہ آئے گی اب میں سید صاحب کی بات با کے بڑھاتا ہوں کہ جنہوں نے پارٹی زائچوں کے بارے میں جو ماضی میں آئینہ قسم میں چھٹ چکے ہیں آہ بتایا تو پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے زائچے میں اور عملان خان کی ہے تو پی ٹی آئی میں ایک اور شخصیت بھی ہے جنہیں ان کا نام شاہ احمد قراشی ہے اگر پوزیشن ہوئی تو ممکن ہے کہ ان کی پوزیشن سیکنڈ نمبر پہ بہتر دکھائی جاتی ہے لیکن پاکستان کا ایک جو بنیادی زائچہ ہے جو ہم پندرہ کا سنوی 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 سے بناتے ہیں اس میں ایک مہادرشہ کمر کی چل رہی میں لکھتا رہا ہوں دوہ دار چودوں سے اپنی دن تھی کمر کی مہادرشہ چل رہی ہے یہ پانچ سپٹمبر دوہ دار پندرہ سے لے کے چار سپٹمبر دوہ دار پچھی تک کمر کا دس سلاح دور چل رہا ہے اور ماں کا دور ہے اور یہ ستارہ پاکستان کے عرضِ بطن کا ستارہ ہے تو جس طرح ماں پیار کرتی ہے بچے کو ہر چیزیں اس کی در گزر کرتی ہے نظر انداز کرتی ہے لیکن پھر جب ماں دیکھتی ہے کہ بچہ نہیں ستر نہ سنوی جنڈا دیکھے تو ایسی ہی ہے اسٹالوجی بھی ایسی ہے کہ آسمان میں وہ جو ماں کمر کی سٹارڈ ہے تو آپ دیکھیں کہ تودہ کے بعد پندرہ سے یہ اتنی کریپشن زیادہ ایک بھل سوائی کے دور سمجھ میں چلنا ہے تو جن جن لوگوں نے پاکستان کو کسی اس طرح بھی نقصان ہو جایا ہے جن جن لوگوں نے کسی طریقے سے بھی پاکستان کی دولت کو لوٹا پاکستان کی جو پاورز بس یوز کیا یہ سارے لوگ آٹکل لکھیں اتساب کے اس سل سے غائب ہیں یہ سب ایک اتسابی عمل ہے کوئی ایمٹ ہونے سے پہلے اسمان پر ایک سیداروں کی پوزیشن بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں بینت جیسے عرض کی ہے کہ بیس جنوری دوہزار بیس تک تو کوئی بھی حکومت مصاقم نظر نہیں آتی حکومت عدلیہ اور اس طرح کے میڈیا کا یہ ایک آپ اس میں رسہ کسی رہے گی لیکن اچھائی ہم بیس جنوری دوہزار بیس کے بعد اور خصوصاً جب یہ مہادشاہ کمر کی ختم ہونے والی ہوگی دوہزار چوبیس سے میں سمجھوں کہ پاکستان کہ اچھا دور سے سٹارٹ ہوگا پاکستان میں نئی لیڈرشپ بھی انشاءاللہ اب بھی ابر رہی ہے اب اس کا ایک تسلزل ہوگا اب پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک اچھی قوت طاقت ملتے ہوگا ہے دوہزار بیس تک جو ہے جنوری دوہزار گولمن بیس تک جو ہے جو بھی ابھی اگلی حکومت آنے والی ہے ان کے لیے خاصا ٹف ٹائم ہوگا اس کے بعد جا کے ان کو تھوڑا سا ریلیکس اور ریلیف جو ہے یہ بلکل ایسے ایسی ہوگا لیکن بہتری مکمل طور پہ دوہزار پچیس سے آن ورڈ جو ہے وہ شروع ہوگا چوبیس چوبیس سے ہوگی میں ڈاک صاحب سے بھی جاتے جاتے پوچھوں گا اسی سوال کا جواب کیا الیکشن کے بعد بہتری آئے گی کچھ تھوڑا سا ریلیکس ہوگا چیزوں میں مختصر جواب تو یہ ہے کہ نہیں آپ کی بات پہ ہم مسکرا رہے ہیں میں ایک بات ایڈ کرنا جاؤں گا جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں سٹوڈنٹس ڈاکٹر عدیب ڈانشور اب دیکھیں نا پاکستان کی جتنے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے فوج ہے عدلیا ہے پولیس ہے اسٹرپیشمنٹ ہے سکول کارجیز ہیں ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں ایک سسٹم چلا والے جی ہر جگہ کوئی نا کوئی ایک برین ہوتا ہے سوچنے والا اس طرح یقین ہے ہماری پاک ہوج پہ بھی ایک برین ہوگا تنگ ٹینک ہوگا میری یہ مزارش ہے کہ پاکستان ایک تنگ ٹینک ہونا چاہیے اور وہ خفیہ تنگ ٹینک نہیں ہونا چاہیے اس میں ڈانشورپ لوگ ہونے چاہیے ایک یو خان جیسے لوگ ہونے چاہیے اور ایسے مدبر لوگ جو جو نامر ہوں جن کے بارے میں کوئی پوری قوم رائے رکھتی ہو ہمارے ماضی کے آرمی چیف ہیں جنرل لرہیل شریف صاحب ان کی بڑی عزت پذیر آئی تھی ایسے لوگ جنہیں جو ہر دل عزیز ہوں تو ان ہر دل عزیز لوگوں کا چاہے ان کا تعلق پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی سوبے سے ہو بلکہ سب سوبے سے ہونے چاہیے اور مل بیٹھ کے ایک ٹینک ٹینک ہونا چاہیے جو اگلی اگلی نسلوں کے لیے سوچیں لیڈر کی نظر ہوتی ہے اگلے الیکشن پر بس میں نے الیکشن کہتے چیز میں پس مجھے سیڈ کسی طریق سے مل جائے اگلی نسلیں اگلی نسلیں اگلی نسلیں اگلی نسلیں اگر کوئی لیڈر ہوتا تو آج چیف جسٹس کو ڈیم بنانے کے لیے یعنی یہ چیف جسٹس کا کام تو نہیں ہے ڈیم بنانا ایک چھوٹی سی بات علیہ کی اس طرح کے ملک میں بہت سارے باقیات ہیں جن کی اصلاح ہونے والی ہے یہ سیاستدانوں کا یہ گام ہے انہیں یہ گام کرنے چاہیے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ایک ایسی لیڈرشپ لے گا ہے جو پاکستان میں اصلاح اور بیٹری اور تمہین و ترقی کے بیٹری کے ماشاء اللہ کام کریں بہت شکریہ جناب سے دنتظار حسین بنجانی صاحب بھی اور ڈاکٹر سید انور فراد صاحب کی خصوصی طور پر کراچی سے تشریف لے کے آئیں اور آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ کو نے یہ پروگرام دیکھا اے کیو ٹی وی کی طرف سے یہ پیش کیا گیا ادارائنہ قسمت کی طرف سے پیش کیا گیا اللہ حافظ